نیزل بلاکج بچے سب سے پہلے دودھ کم پینا شروع کر دیتے ہیں اور کرائی سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیند کا پیٹران ان کا چینج ہو جاتا ہے کم سوتے ہیں دیر ایس نو سپیسیفک ٹریٹمنٹ فار دی نیزل بلاکج ہے نو سپیسیفک ٹریٹمنٹ فار دی وائرل انفلنزا یہ سیلف لیمیٹڈ ڈیزیز ہے پہنچ سے سات دنوں میں سیلف ریزولو ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو نیزل سکریشن ریموو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تاکہ تمام پیرٹس اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور یہ آپ گھر پہ بھی بچے پہ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا نیزل سکریشن ریموو کرنے کے لئے ہمیں دو چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے ایک کو تب بلپ سکر دوسرا ہوتا ہے نارمل سرین سب سے پہلے آپ نے بچے کے سر کو تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اور دو سے تین کترے آپ نے نوسترل دونوں سیڈوں پر آپ نے ڈال دینا ہے دو سے تین کترے ڈالنے کے فوراں بعد یہ آپ نے نوز کو دبا دینا ہے تاکہ اندر بچے کی چھاتی میں کترے انٹر نہ ہوں اس سے پہلے آپ نے بچے کی نوز کو یہ لازمی دیکھنا ہے بچے کے اندر ٹھیک سکریشن ہے ڈرائی سکریشن ہے یا تین سکریشن ہے اگر تو ڈرائی سکریشن ہے تو پھر آپ نارسلین جوز کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح بلپ سکر کو دبا کے اور نوز میں لے جا کے آپ نے اوپن کر دینا ہے جس کی وجہ سے نیکٹیو پریشر بیلٹ ہوگا اور بچہ جو ہے فوراں اس کی سکریشن اس کے اندر آ جائیں گے اور پھر اس کو آپ واش کر لیں گے اگر آر ریڈی اس کی تین سکریشن ہیں تو پھر نارسلین جوز کرنے کی ضرورت نی ہے آپ ڈرائی سکریشن کے اندر یہ دبا کے اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر تھک سکریشن ہے تب ہی آپ نارسلین جوز کر کے دو سے تین کترے اس کے اندر ڈالیں گے اور نیکٹیو پریشر بیلٹ کر کے اور نوزل کے اندر جا کے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ اپنے ہاپ ہی کھینچ لے گا سب کر لے گا اس سے بچے کو ریلیو مل جائے گا بچے میں کرائی کام ہو جائے گی بچہ دو پینا شروع کر دے گا اور بچے کا سلیپنگ پیٹرن بھی ٹھیک ہو جائے گا موسیقی